بھارت کا یہ ہتھیار جا گیا تو دنیا میں آ جائے گی مہا سنامی بھارت کے از ہتھیار کی آنکھ کھلی تو دشمن ہو جائیں گے بھسم کالی ہتھیار پر کس خبر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا دوستوں کلپنا کیجئے کہ دو دیشوں کے بیچ یدھت چل رہا ہے فائٹر جٹ آسمان میں گرج رہے ہیں مسائلے دا کی جا رہے ہیں ڈرونز اُڑان بھر رہے ہیں سینکوں کے بیچ بھائنگ کا جنگ کا محول ہے توپیں گرج رہی ہیں اور تب ہی آسمان میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کے فائٹر جٹ دھڑام سے گرنے لگ جائیں ان میں خود بخود بلاسٹنگ ہونے لگ جائے ڈرون، ہیلیکاپٹر، لڑاکو ویمان اچانک آگ کے گولی میں تبدیل ہو جائیں دشمن سینک اندھے ہو جائیں اور ٹینکوں کے چیتھڑے اوڑ جائیں آپ کہیں گے یہ تو واقعی کوئی مایاوی ہتھیار ہی کر سکتا ہے تو دوستوں یہ سیم ہتھیار جس نے اپنی اوڈرشی طاقت سے دشمن سینہ کا یہ حال کیا ایسا ہتھیار ہے بھارت کے پاس بلکہ اس کے کئی ویرینٹ بھی موجود ہیں اور گرو کریں گے اس بات پر کہ اس کی کارٹ کا ہتھیار دنیا میں کوئی نہیں بنا پایا اس کا نام سنتے ہی چین پاک چھڑو کوئی بھی دیش وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ بھارت کسی بھی دشمن دیش پر اس کا وارڈ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر اس ہتھیار کو ایک بار ایکٹیو کر دیا ایک بار اس سے لیزر بھی نکلی تو سمجھو ٹارگیٹ تباہ دوستو اس کمال کے ہتھیار کی جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے کالی ہتھیار جو تباہی کا ہے دوسرا نام کالی اسی سے کالی دس ہزار تک ہے ریڈی دوستو بھارت کا ڈی آ 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 سینہ کے لیے دشمن پر لیزر سے حملہ کرنے والے ہتھیار ریڈی کر چکا ہے جنہیں ڈائریکٹ اینرڈی ویپن یا پھر ڈی ای ڈبلیو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت کے ویگیانے کا ایسے ہتھیار بھی تیار کر چکے ہیں جو مایکروویو درنگوں کے مادیم سے دشمنوں کے الیکٹرک سسٹم، ریڈیو سسٹم، سنچار سسٹم آدھی کو تباہ کر دیں گے اب سنچار کی کمی اور کمانڈ نہ دے پانے کے استعدی میں دشمن کافی زیادہ کمزور ہو جائے گا اور اس کے بعد بھارتی سینہ کے دوارہ اس کے اوپر حملہ کرنا کافی آسان ہو جائے گا ڈی ای ڈی او کے دوارہ تیار کیا گیا کالی ہتھیار اسی شرینی کا ہتھیار ہے امریکہ کی ڈیفنس ویب سائٹ کے دوارہ دعویٰ کیا گیا کہ بھارت کالی دس ہزار ہتھیار کو بھی وقصد کر چکا ہے لیکن ایسا تیار کی طاقت کو دیکھتے ہوئے کالی دس ہزار پروجیکٹ کو کافی گپت طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے دعویٰ یہ بھی ہے کہ کالی دس ہزار پروجیکٹ پورا ہو چکا ہے اور اب کالی بیس ہزار کی تیاری کی جا رہی ہے دوستوں بھارت کا کالی پروجیکٹ اب تک کا سب سے گپت پروجیکٹ ہے اس ہتھیار کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری ابھی کسی کے پاس بھی نہیں لیکن جو جانکاری پبلک ڈومین میں اپلبد کروائے گئی اس کے مطابق دنیا کے تمام ڈیفنس ایکسپرٹ اس ہتھیار کو لے کر جو دعویٰ کر رہے ہیں اس نے امریکہ جیسے دیش کو حیران کر رکھا ہے رکشہ وشیش اگیوں کا دعویٰ ہے کہ بھارت کے بیگیانک کالی پروجیکٹ پر بچھلے تیس سالوں سے لگاتار کام کر رہے ہیں یعنی کہ بھارت کا کالی پروجیکٹ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں بلکہ بچھلے کئی سال سے پروجیکٹ پر کام چل رہا تھا ڈی آر ڈی او کے دوارہ ایسا ہتھیار کے کئی ویریانٹ پہلے تیار کیے جا چکے ہیں جیسے کہ کالی اسی، کالی سو، کالی دو سو، کالی پانچ ہزار اور اب جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کالی دس ہزار ہتھیار بھی تیار کر چکا ہے اور اب اگلا ویریانٹ ہے کالی بیس ہزار یعنی ڈی آر ڈی او کے ویگیانک لگاتار ایک شکتشالی ہتھیار تیار کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں دوستوں کالی کا پورا نام کلو ایمپیر لینئر انجیکٹر یعنی کہ ایسا ہتھیار ہے جو ادرش طریقے سے دشمن پر حملہ کرتا ہے یہ کافی کم سمیں میں اتیادھک ماترہ میں اوٹ جا کا پروہ دشمن کے لڑا کو ویمان شپ، میسائل یا پھر کسی انیہ ہتھیار پر کر دیتا ہے زمین چھوڑو کالی ہتھیار سیٹلائٹ کو بھی کر دے گا راک دنیا میں ایسی نایاب تقنیق ہے بہت کم دیشوں کے پاس آسان بھاشا میں کہیں تو یہ دشمن کے ہتھیاروں کے اوپر الیکٹرومیگنیٹک ترنگوں کی بوچھار کرتا ہے الیکٹرومیگنیٹک ترنگ کے سمپر کے میں آتے ہی دشمن کے بے سارے ہتھیار کام کرنا بند کرتے ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں یا پھر جن میں کسی بھی ترہ کے الیکٹرونک سرکٹ کا استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ بھارت اس ہتھیار کے بار سے دشمن کے کسی بھی ہتھیار کو صرف چند سیکنڈ میں کبال میں تبدیل کر سکتا ہے دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لڑا کو ویمان آسمان میں اوٹ رہا ہے ایک جہاز سمودر میں چل رہا ہے یا پھر ایک مسائل ہوا میں تیر رہی ہے اچانک اس پر کالی کے مادیہم سے الیکٹرومیگنیٹک ترنگوں کی باوچھار ہو جاتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں دشمن کے سارے اپکران کام کرنا بند کر دیتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا پرنام کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے بھارت کا کالی ہتھیار دشمن کو کس طریقے سے شتی دے سکتا ہے شروعات میں تیار کیے گئے کالی اسی اور آج کے کالی دس ہزار کی طاقت میں کافی زیادہ فرق ہے بھارت کا کالی دس ہزار کالی اسی سے کئی گنا زیادہ طاقت بر ہے دوستو کالی اسی کے نربان کے سمیں اس ادھیائے کو صرف ائر کرافٹ پر استعمال کرنے کی یوج نہ تھی لیکن اس طرح سے اس کی طاقت بڑھتی چلی گئی جس طرح سے اس کے اگلے ویرینٹ آتے گئے ایسا ہتھیار کی بڑھتی ہوئی کشمتہ کو دیکھتے ہوئے بھارت کے ویگیانیکوں نے ایسا ہتھیار کو سیٹیلائٹ پر بھی ٹیسٹ کرنے کا ویچار کیا یعنی کہ بھارت کا کالی انترکش میں تیار رہی دشمن کے سیٹیلائٹ کے لیے بھی کال بن جائے گا بھارت کا کالی پانچ ہزار دشمن کی ملٹری سیٹیلائٹ کو انترکش میں تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اپنے سیٹیلائٹ یعنی کہ بھارتی سیٹیلائٹ کی رکھشہ بھی کر سکتا ہے آخر پاکستان کیوں ٹڑتا ہے کالی ہتھیار سے آخر کیا ہوا تھا دوزار پارہ میں سیاچین میں پاک کے ساتھ بھارت کے کالی ہتھیار کو لے کر ایک کہانی ایک سچائی یا پھر ایک افواحہ آپ کو انٹرنیٹ میڈیا پر پرابت ہو جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھارت پاکستان کے اوپر ایک بار اپنے کالی ہتھیار کا استعمال بھی کر چکا ہے خوف میں جی رہا ہے دراصل دوستوں سمیتھا سال دوزار پارہ کا سیاچین میں ایک بہت خطرناک توفان آیا جس میں پاکستان کے ایک سو چالی سے بھی زیادہ سینک مارے گئے تھے اور اس سمیے پاکستان کے دوارہ دعویٰ کیا گیا کہ یہاں پر بھارت نے اپنے کالی ہتھیار کا استعمال پاکستانی سینکوں کے اوپر کیا تھا حالانکہ پاکستان کے پاس اس کا کوئی اپروف نہیں ہے اور نہ ہی بھارت سرکار نے اسے آدھکارک طور پر قبول کیا مزید کی بات تو یہ ہے کہ بھارت سرکار نے یہاں تک قبول نہیں کیا کہ بھارت کے پاس اس طریقے کا کوئی ہتھیار بھی موجود ہے کیا دوہزار اٹھارہ میں تدکالی نرکشہ منتری منوہر پریقر سے بھارت کے کالی ہتھیار کو لے کر سوال کیا گیا تھا اور وہاں پر انہوں نے سرکشہ کارنوں کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت کے کالی ہتھیار پر بات کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے کالی ہتھیار کا پروجیکٹ کتنا زیادہ گپت پروجیکٹ ہے ورطمان سمائے میں ایک ہتھیار میں الیکٹرونک اپکرانوں کا استعمال تو کیا ہی جاتا ہے چاہے وہ لڑا کو ویمان ہو، مسائلیں ہو، ڈرون ہو یا پھر سمدر میں چل رہی کوئی شپ ہی کیوں نہ ہو یعنی کہ بھارت کا کالی ہتھیار دشمن کے کسی بھی ہتھیار کو صرف چند سیکنڈ میں کمار میں تبدیل کر سکتا ہے اور یہی کارن ہے کہ بھارت کے کالی ہتھیار کو اب تک کا سب سے یہ طاقتور، ایڈوانس اور گپتہ ہتھیار مانا جاتا ہے کالی ہتھیار کو کہاں پر رکھا گیا ہے، اسے بھارت کے دورہ کہاں سے استعمال کیا جائے گا اس بات کی جانکاری بھارت کے کسی بھی دشمن کے پاس نہیں ہے یہی کارن ہے کہ چین اور پاکستان جلسے دیش اس ہتھیار سے سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں کیونکہ بھارت کا کالی ہتھیار کہیں سے بھی ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے بھارت یہ ویگیانی کالی ہتھیار کو اور زیادہ شکتشالی اور ایڈوانس بنانے میں جھٹے ہیں بھلے ہی یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہو کہ بھارت کا کالی دس ہزار ہتھیار تو وقصت ہو چکا ہے لیکن ڈی آر ڈیو کے لیے کالی دس ہزار انتیم ویرینٹ نہیں ہے آنے والے سمجھ میں آپ کو اس کے اور بھی شکتشالی ویرینٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو اپنے پورانے ویرینٹ سے بھی زیادہ شکتشالی اور ایڈوانس ہوں گے اور دشمن کو خاک میں ملانے کی طاقت رکھیں گے تو دوستو اس ویڈیو میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی بیسے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو کالی دس ہزار سے بھی طاقت ویر الیکٹرو میکنیٹک ویپن تیار کرنا چاہیے آپ اپنی رائے کمنٹ کے مادھیم سے ضرور بتائیں موسیقی